ریسرچ پیپرز عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں ایمپیریکل ریسرچ پیپرز جن کی لینگت کم ہوتی ہے اور یہ تین ہزار سے چھ ہزار ورڈز پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ ریویو پیپرز لینگتی ہوتے ہیں اور ان کی رینج آٹھ ہزار سے پندرہ ہزار ورڈز ہوتی ہے ایک ایمپیریکل ریسرچ پیپرز میں درزہل سیکشنز ہوتے ہیں اگر آپ بزنس ایمپیریکل ریسرچ پیپرز میں درزہل سیکشنز ہوتی ہے تو اس کی لینگ دس ہزار سے بیس ہزار ورڈز کے درمیان ہوتی ہے یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے لیکن زیارہ تر رینج یہی ہوتی ہے اس کے مختلف سیکشنز اور ان کے ورڈ کاؤنٹس اس طرح سے ہیں سب سے پہلا سیکشن ہے پری لائنس جس میں آپ کا کانٹینٹ پیج ایبسٹریکٹ اور ایک نالجمنٹس بغیرہ ہوتی ہیں اور اس کے ورڈز چاہے جتنے بھی ہوں کاؤنٹ میں نہیں آتے اس کے بعد تھیسس کو چھے چپٹرز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہوتا ہے پہلا چپٹر ہے انٹرڈکشن جو کہ ایک سے دوزار ورڈز کا ہوتا ہے پھر لٹریچر ریویو جو ڈھائی سے پانچ ازار ورڈز کا ہے پھر میتھڈالوجی ہے جو پندرہ سو سے تین ازار ورڈز پر مشتمل ہے اس کے بعد انیلیسن ریزلٹس کا چپٹر ہے جو تین ازار سے سات ازار ورڈز کا ہے نمبر فائیو پہ ڈسکشن آتی ہے جو ایک سے دوزار ورڈز کی ہے اور اس کے بعد ایک ازار ورڈز کا کنکلوجن ہوتا ہے آخر میں ریفرنسز اور اپینڈیٹسز موجود ہوتے ہیں جن کا ورڈ کاؤنٹ میں نہیں آتا ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ریسرچ پیپر لکھیں یا تھیسس it must be original اور اسے تھیوری پریکٹس اور پالیسی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے